اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد سلام علیکم ہر سال کی طرح اس سال بھی معصومین فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ منلس شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی منعقد ہوئی ہے اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ میڈلس آن لائن منعقد کی گئی ہے جس کو حجت الاسلام علیہ سرمدریزوی صاحب کتاب کریں گے اور یہ ہم جیسے نوجوانوں پاس موقع ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم پر ریسرچ کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ اس مہماری کا کوئی حل نکل سکے خیر زفر نصیر آبادی صاحب کا ایک سلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سنیں گے بطور خاص ایک سلوات پڑھ دیں اللہ مسول اللہ علیہ محمد وعالی محمد آہ آہ پہلے دلو دماغ کو حق آشنا کرو پہلے دلو دماغ کو حق آشنا کرو پھر اس کے بعد ذکرے شہے کربلا کرو ایک ایک لفظ شانِ امامت بتائے گا ایک ایک لفظ شانِ امامت بتائے گا خرآن کی آیتوں کا صحیح ترجمہ کرو خرآن کی آیتوں کا صحیح ترجمہ کرو کردار کہہ رہا ہے یہ میرے امام کا کردار کہہ رہا ہے یہ میرے امام کا قیدِ ستم میں رہ کے بھی شکرِ خدا کرو اور یہ بھی شیئر بطور خاص کردار پر ہے جنتوں دوزہ کا فیصلہ کردار پر ہے جنتوں دوزہ کا فیصلہ لیکن ہے شرط ہر کی ترہا فیصلہ کرو لیکن ہے شرط ہر کی ترہا فیصلہ کرو ہر کہہ رہا تھا بیٹے سے حق آ گیا نظر ہر کہہ رہا تھا بیٹے سے حق آ گیا نظر یہ فیصلہ ہے کفر سے اب فاصلہ کرو یہ فیصلہ ہے کفر سے اب فاصلہ کرو گر چاہتے ہو کوفیوں جیسا نہال ہو جو نائبِ امام ہیں ان سے وفا کرو جو نائبِ امام ہیں ان سے وفا کرو اور مختے کے شعر امام کی حدیث کی روشنی میں ہر لمحہ زندگی کا مزا پاؤ گے زفر ہر لمحہ زندگی کا مزا پاؤ گے زفر محدود خواہشوں کا اگر دائرہ کرو محدود خواہشوں کا اگر دائرہ کرو پہلے دل و دماغ کو حق آشنا کرو پھر اس کے بعد ذکر شہ کر بلا کرو اور آخر میں ایک مرسیہ کے دوبن فاتحہ فاتحہ اللہ مشلل مسلم وہل وحیامی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آلِ نبی پتازہ مصیبت کا دن ہے آج گریاں ہے آسمان بھی خیامت کا دن ہے آج اہلِ بزم نالو رقت کا دن ہے آج یہ جعفرِ صادق کی شہادت کا دن ہے آج آلِ نبی پا مومنوں رقت کا جوش ہے اندھیر ہے کے شم میں امامت قموش ہے ارے وہ دن ہے آج چشمیں جہاں عشق بار ہے وہ دن ہے آج قدسیوں کو انتشار ہے وہ دن ہے آج روحِ نبی بے خرار ہے ارے وہ دن ہے آج فاطمہ کو استراب ہے آہے ہوئی بلند دلِ ناتوان سے اٹھے ہیں آج جعفرِ صادق جہان سے آلِ نبی پتازا آلِ نبی پتازا آلِ نبی پتازا آلِ نبی پتازا آلِ آلِ آ related بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم 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 اللہ چکے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں وکونو معا صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ایک درجات کا سلسلہ اس آیت میں بیان ہوا کہ انسان پہلے تو انسان سے مسلمان بنے اور مسلمان ہونے کے بعد دائرہ ایمان میں داخل ہو جب وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے گا تب کہیں وہ جا کے دائرہ متقین میں داخل ہو گا یعنی یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تقوی کی بلکل آسان سی تعریف یہ ہے کہ یہ خود لفظ بنا ہے وقایہ سے یعنی یہ کہ اپنے آپ کو بچانا to safeguard oneself کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا تو تقوی اسلام میں استلاحاں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے یعنی خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر جانتے ہوئے ہر اس چیز سے دور رہنا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے آسان لفظوں میں اللہ کی کسی بھی قسم کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا اور ہر اس کام کو انجام دینا جس کا اس نے حکم دیا یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ جیسے میں کمرے میں اگر بیٹھا ہوں تو اگر میرے والد صاحب بیٹھے ہیں تو میں کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دوں گا کہ جو ان کی مرضی کے خلاف ہے یا پھر یہ کہ جو گناہ ہے تو والد صاحب کا تو حضور تب تک ہے کہ جب تک ان کا جسم کمرے میں موجود ہے ایک منٹ کے لیے وہ کمرے سے باہر گئے تو اگر میں کوئی کام غلط کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو کر سکتا ہوں مگر وہ خدا کے جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اور ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو آنے سے پہلے جان لیتا ہے اس درجے کا حاضر و ناظر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر جان کر کسی بھی قسم کے گناہ کو انجام نہ دینا اسے کہتے ہیں تقویٰ اور یا یہ کہ خود وقت کے امام کو حاضر و ناظر جان کر کسی ایسے کام کو انجام نہ دینا کہ جس سے وقت کا امام راضی نہ ہو اسے بھی بے اینہی وہی تقویٰ کہا جائے گا ایمان لانے کے بعد اور متقی ہونے کے بعد گویا آیت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب آپ متقی ہو جائیں تو اب آپ اس لائق ہیں اور یہ ضروری ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں آیت نے کہا کونو معا صادقین معا کا اگر آپ جا کے ترجمہ دیکھیں تو ہے ودھ انگلیش میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو ودھ ہے یعنی ان کے ساتھ ہو جاؤ مگر یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ کیا ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں رہنے والے سچے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں یہ بھی ایک اچھا عمل ہے مگر کیا آیت کی مراد یہی ہے اللہ کی مراد یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے میں موجودہ سچے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی حملشیدی اختیار کر لیں نہیں یہ ایک اچھا عمل تو ہے لیکن آیت کی مراد یہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر علماء نے تفسیر کی کہ یہاں پہ اونو معصادقین کا مطلب یہ ہے کہ جو صادقین ہیں ان کی معیت یعنی ان کا ساتھ اس طرح سے اختیار کیا جائے کہ جو ان کے اپنے صفات ہیں اس کو اپنے اندر حد تل امکان پیدا کیا جائے یعنی شخصیت کو اپنی ان سے قریب سے قریب تر کر دیا جائے کہ جو وہ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم انجام دیں اور وہ جو ہم سے نہیں چاہتے ہم اسے انجام نہ دیں ہم اپنے نفسوں کو شریعت کے آب زلال سے اس قدر پاک و پاکیزہ کر لیں کہ ہماری شخصیت ہمارا نفس ایک آئینے کی طرح بن جائے جس میں صادقین کے صفات جھلکنے لگیں اب اگر آپ روایات کا سہارہ لیں تو صادقین کی لئے خود روایات میں متعدد مقامات پر روایات آئیں کہ یہاں پر صادقین سے مراد حضرت امیر علیہ السلام ہے دوسری روایات میں آیا کہ یہاں پر صادقین سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے یعنی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اے وہ لوگ کے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا بلکہ وہ لوگ کے جو ایمان لے آئے وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ اس لائق ہو جائیں اس پاکیزگی کے درجے پر آ جائیں کہ انہیں صادقین کی معیت ان کی پروکسیمٹی حاصل ہو جائے کوالٹیز کے حوالے سے یعنی ان کی روح اس درجے پر آ جائے کہ وہ اب امام اپنے وقت کے امام یا اہل بیت علیہ السلام کی ہمنشینی اختیار کر لیں روحانی طور پر جسمانی طور پر تو خود رسول اللہ کے دور میں آپ دیکھ لیجئے تو جیسے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کچھ کانٹے نموہ افراد موجود تھے لیکن کیا ان کی شخصیت میں وہ تبدیلی آ پائی ہے بظاہر دیکھا جائے تو خود رسول اللہ کی قبر کے کنارے ہی بہت سے لوگ موجود ہیں لیکن کیا ان کی شخصیت میں وہ تبدیلی آ پائی کہ ان کی اپنی شخصیت سے رسول اللہ کے صفات کا انعکاس ہو ایسا نہیں ہوا لہذا جسمانی معیت بہت اچھی چیز ہے لیکن یہاں اس سے مراد جسمانی معیت نہیں ہے بلکہ یہ کہ انسان ایسا اپنے آپ کو ان صفات میں ڈھالے کہ ان کے ساتھ زندگی اگر نہ بھی گزار رہا ہو تو انسان سے مسلمان بنے اور مسلمان سے سلمان بن کے دکھائے تو کہا جائے کہ سلمان منہ اہل الویت ایک صلوات پہ ہے محمد و آل محمد اللہ حمد تو عزیزوں روایات میں تو یہاں یہی بیان ہوا اور خود شیعہ اور سنی دونوں منعبے میں روایات میں خود مفسرین نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ یہاں پر صادقین سے مراد حضرت امیر علیہ السلام ہے صدق کی اگر تعریف دیکھی جائے خود لفظ صادقین پہ اگر بحث کی جائے صدق کی اگر تعریف دیکھی جائے تو صادق کون ہے کہ جس کا قول واقع کے مطابق ہو میں اگر کہوں کہ اس وقت رات ہو رہی ہے تو یہ میرا قول ہے اور واقع جو ہے جو واقع اس وقت ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ رات ہو رہی ہے لہٰذا میں صادق ہوں میں سچا ہوں اور اگر میں یہ کہوں گی اس وقت دن ہے جبکہ رات ہو رہی ہے اور سورج دوب چکا ہے تو کیونکہ میرا قول واقع کے مطابق نہیں ہے لہٰذا میں صادق نہیں ہوں میں قاضب ہوں تو کیا یہاں پر جن اہل بیت علیہ السلام کو جو لفظ صادقین سے اس لقب سے یاد کیا گیا کیا یہاں پر ان کے صدق کا بھی درجہ وہیں ہے کہ ان کا قول واقع کے مطابق ہو اگر آپ آیت میں غور کریں تو یہاں پر بغیر کسی شرط کے اس بات کو بیان کیا گیا کہ کونو مع صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ سچا اگر ایسا ہو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ یا سچا فلا زمانے میں ہو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ نہ زمانے کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے بلکہ ثابت یہ آیت کرتی ہے کہ اس کا مطلب کہ ہر زمانے میں کوئی ایک صادقین میں سے پرد ہونا چاہیے کہ جس کی صفات کے لحاظ سے لوگ معیت اختیار کریں جس کا ساتھ اختیار کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ صادق عام لوگوں کی طرح صدق رکھنے والا عام لوگوں کی طرح سچا نہ ہو بلکہ اس کا درجہ کچھ بلند ہو بھئی جیسے کہ لوگ متقی ہوتے چلے گئے تو دائرہ متقین کو اپنے ساتھ لیے ہوئے کوئی امام المتقین ہے جیسے مؤمنین کا کوئی امیر المؤمنین ہے ویسے ہی صادقین میں بھی کوئی ایسا ہو بلکہ ہم جیسے صادق ہیں ویسے وہ صادق نہ ہو بلکہ ان کا درجہ کچھ بلند ہو اب یہ درجہ بلند اس طرح سے ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ جو واقع ہے ہمارا قول اس کے مطابق ہو تو ہم سچے ہیں اہل بیت علیہ السلام اس درجے کے صادق ہیں کہ جو واقع نہ ہو رہا ہو اگر وہ کہہ دے تو وہ واقعہ ہونا پڑتا ہے اس واقعہ کو رونما ہونا پڑتا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد وعال محمد ہاں عزیزو مثال تاریخ میں آپ کے سامنے ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ امہ کل عید ہے ہمارے کپڑے کہاں نہ کسی درزی کے یہاں کپڑے دیئے گئے تھے اور نہ کوئی ایسا درزی تھا لیکن صدیقہ تاہرہ اس درجے پہ فائز ہیں اس عصمت کبرہ کے درجے پہ فائز ہیں کہ ادھر لبحہ فاطمہ میں جنبش ہوئی کائنات کو اپنی تقدیر بدلنی پڑی اور جنت سے پرشتے نے آ کے در پہ دستک دے کہ جب پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں کہ کیونکہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے موں سے درزی نکلا تھا تو لہٰذا اپنے آپ کو درزی کہہ کے حسنین کا تعارف کروایا ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد یہ ان کا درجہ ہے ہماری طرح کے سچے نہیں ہے کہ جو واقع ہے اس کے مطابق خبرتیں یہ بھی ان کا درجہ ہے لیکن اس سے کہیں بلند و بالا ان کا یہ درجہ ہے کہ جو کہہ دیں اسے ہونا پڑے گا شاہدے مثال کے یعنی مثال کے طور پر خالی کہیں کہ مومن کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر اس پیر سے کہہ دے کہ چلا آ تو وہ چلا آئے گا یعنی پانچویں امام صرف کسی نے سؤال کیا کہ ایک مومن کا اللہ پر حق کیا ہے تو پانچویں امام نے محض مثال کے لئے ارض کیا کہ اگر اس پیر سے یعنی انہوں نے فرمایا کہ اس پیر سے اگر مومن کہہ دے اس کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر اس پیر سے کہہ دے کہ چلا آ تو وہ چلا آئے گا ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کی پیڑ ان کی طرف حرکت کرنے لگا امام نے یہ کہہ کے اس کو واپس کر دیا کہ میں نے صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہا تھا تو اپنی جگہ پہ واپس جا تو جیسے وہ ان کی طرف ان کے فرمان کے قول کے مطابق چلا آ رہا تھا ویسے ہی ان کے عمر کے مطابق واپس بھی چلا گیا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ذرات کو جب اپنی ہتیلی پر رکھتے ہیں تو ذرات کلمہ پڑھنے لگتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب یہ تصویح خدا کرتی ہیں تو ستارہ در پہ سجدہ کر کے جاتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سورج کو پلٹاتی ہیں اشارہ کرتی ہیں تو چاند دو تکڑے ہو جاتا ہے بھئی کیوں نہ ہو کہ ان کے صدقے میں ہی تو پوری کائنات بنی ہے اور پوری کائنات ان کی مطیق ہے پوری کائنات ہاتھ جوڑے ان کی طرف دیکھتی رہتی ہے للچائی ہوئی نظروں سے کہ ارے ہمارے مولا کچھ حکم کریں تو ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں ایک سلوار پڑھیں محمد وعال محمد یہ بہت سچے ہیں اور کسی لیے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت خود اسمت اہل بیت علیہ السلام پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ یہاں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اس بنا پر اور اس بنا پر بلکہ یہ کہا کہ کونو معا صادقین بغیر کسی شرط کے ساتھ کہا گیا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ نہ کسی زمانے کی قید لگائی نہ کسی مکان کی قید لگائی اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے افراد میں سے کوئی ایک فرد موجود ہوگی اور ان کی اسمت کی دلیل ہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر حال میں رہنے کو کہا گیا اس لیے کہ اگر کوئی اور شخص ایسا ہوتا کہ جو خطاکار ہوتا کہ جس کے پاس اسمت نہ ہوتی تو کنڈیشنل آیت آتی کہ ان کے ساتھ ہو اس کنڈیشن میں اور ان کے ساتھ ان کا تم ساتھ اختیار کر سکتے ہو اس کنڈیشن کی بنا پر مگر کونو معصادقین بغیر کسی شرط کے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے کسی فرد کے ساتھ رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ جو لمحہ بھر کے لیے بھی کسی لغصش کا شکار نہیں ہوگا اور تم کو اپنے خدا تک لے کے چلا جائے گا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد عزیزہ نگرامی اسی آیت کی اس مختصر سی تفسیر کو اور ان نکات کو بیان کرنے کے بعد اب میں خود اپنے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات مقدس کی طرف چلا آؤں کہ جن کے ساتھ جن کا ساتھ اختیار کرنے کا ہمیں اس آیت میں حکم کیا اور ان کا ساتھ کیا ہے میں نے ارز کیا کہ ان کے اندر جتنے بھی صفات تھے دھیرے دھیرے ہم اپنی اوقات بھر ہماری جتنی حیثیت ہے ہمارے پاس جتنا امکان ہے اپنے اندر ہم صدقوں زہدوں تقوی اور پرحیزگاری اور تمام چیزوں کو اپنے اندر پجاگر کریں اپنے اندر رونما کریں پریکٹس کریں امام جعفر صادق علیہ السلام سن تیراسی ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور سن ایک سو تیتالیس ہجری میں آپ کی وفات واقع ہوتی ہے ابلکہ آپ کو شہید کیا جاتا ہے آپ کا دور وہ دور ہے کہ جب بنی امیہ کا تقریبا دور ختم ہو رہا ہے اور وہ بے انتہا کمزور ہو چکے ہیں اور اسی موقع کی مناسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور خود ان کے والد حضور گوار امام محمد باقر علیہ السلام نے لوگوں کو یعنی قلوم اہل بیت سے آشنا کرنا شروع کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ فق جو حقیقت میں فقہ محمدیہ ہے اسے فقہ جعفری کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حقیقی دین کو یعنی یہ کہ اقائد اور احکام اور تمام فقہی مسائل کو خوب لوگوں تک پہنچایا گیا اور تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنا درس کہتے تھے تو ان کے درس میں تقریبا چار ہزار تک ان کے شاگر وہاں تشریف لاتے تھے اور آپ کے اپنے ایک ہی درس میں یعنی ہر درس میں مختلف رشتوں سے مختلف اسپیشلائیزیشن سے تعلق رہنے والے لوگوں کو کچھ نہ کچھ نکات ملتے رہتے تھے کبھی کسی کو ایسٹرونومی کے حوالے سے کچھ معلوم ہوتا تھا تو کبھی کسی کو اقائد کے حوالے سے کچھ معلوم ہوتا تھا کبھی اس میں فق کے کچھ احکام بیان ہوتے تھے تو کبھی اس میں مختلف سائیکولوجیکل پوائنچ ڈسکس ہوتے تھے اس طرح سے لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات سے مستفید ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے علوم احل بیت کو جہاں تک ممکن ہوا نشر کیا اور اسی کے ساتھ آپ نے پورا ایک نیٹورک بھی قائم کیا اس لیے کہ تمام شیعہ اس وقت مدینہ میں ہی نہیں رہتے تھے لہٰذا آپ نے اپنے خاص خاص افراد بھروسے والے تھے ان کے ذریعے پورا نیٹورک بنایا کہ جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے شیعہ اور مسلمان کے جو آپ کی امامت کے معتقد تھے اور جانتے تھے کہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ خلیفہ ہوں اور آپ ہی امام برحق ہیں اور آپ عجت اللہ ہیں ان سے خمس اور زکاة اور دیگر ٹیکسس کو وصول کر کے امام تک لاتے تھے اور امام کے خاص خاص پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے یہ پورا ایک سازمان امام نے تیار کیا تھا ایک نیٹورک تھا جو کام کر رہا تھا ان کے زمانے بہت سے ایسے افراد بھی آپ کے زمانے میں آئے کہ یہ انہیں آپ سے مناظرہ کرنا چاہا اور اسلام کی حقیقت کو جاننے کے لیے یا پھر یہ کی آپ کو شرمندہ کرنے کی نیت سے آپ کے ساتھ مناظرہ کی اور خوش شرمندہ ہو کے گئے ایک واقعہ آپ کی جذبہ بلا کے لیے ارز کروں کہ ایک شخص تھا کہ جو اپنے آپ کو قدریہ گروہ سے جانتا تھا یہ وہ لوگ تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ اللہ نے کائنات کو بنا دیا اور اب اس کو چھوڑ دیا ہمارے حوالے کر دیا اور اب اس کا کائنات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تو امام نے صرف ایک ہی سؤال میں اس کے تمام شکوک و شبہات کو یا یہ کہوں کہ اس کے تمام باطل عقائد کا رد پیش کر دیا مولا نے کہا کہ کیا تو نماز پڑھتا ہے اس نے کہا بلکل نماز پڑھتا ہوں کہا ذرا سورہ حمد کی تلاوت تو کر اب جو اس نے سورہ حمد کی تلاوت شروع کی تو جب وہ اس آیت پہ پہنچا کہ ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین مولا نے کہا بس یہیں بھی رجع یہ بتا کہ جب اللہ نے دنیا کو خلق کر کے اس سے اپنا واسطہ ختم کر لیا ہے تو پھر کیوں تو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تُس سے مدد چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ امام کے جو آرگومنٹس ہیں اس کے آگے کسی کی کوئی حوقات نہیں ہے کہ وہ جواب لے کر آئے بس وہ اتدیس ایک چھوٹی سی آیت سے امام نے اس کو جواب دے دیا کہ دن میں پانچ مرتبہ پانچ نمازوں میں کھڑے ہو کہ دس مرتبہ تُو کہہ رہا ہے کہ بس تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تُس سے مدد چاہتے ہیں جب اللہ کا کائنات سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو تُو اُس سے مدد کیوں طلب کر رہا ہے تیرا یہ دس بار کہنا ہی اس بات کے دلیل ہے کہ خدا ہر ہر لمحہ اس کائنات سے اور اپنی تمام مخلوقات سے کنیکٹڈ ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ حافظ عقیر کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ امام علیہ السلام اہل باید علیہ السلام کی جب بلائر جو شہادت کے موقع آئے ہیں تو خاص کر ان کی روایات سے بھی کچھ کرنٹ جو ہماری پرابلم سے اس کو بھی کنیکٹ کیا جائے لہٰذا میں نے ایک دو روایتوں کی نیت کی کہ آپ کے سامنے پہنوں ایک جگہ پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبودیت ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کی کنہ میں ربوبیت پائی جاتی ہے یعنی جس کے بلکل سینٹر پوائنٹ کہلے کنہ کہتے ہیں کسی چیز کی اصل اصیل حقیقت کو بلکل اس کا نیوکلیس آپ جسے کہلیں تو عبودیت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبودیت ایک ایسا جوہر ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے کنہ میں جس کے سینٹر میں جس کے باطن میں ربوبیت پائی جاتی ہے یعنی یہ کہ انسان عبودیت کی منزلیں تیہ کرتے کرتے اللہ کا جس قدر اللہ کے جس قدر قریب ہوتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو جس قدر اللہ کے سفرد کرتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو جس قدر فنا کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر سے ربوبیت کے آثار نمائی ہوتے ہیں اب اس لیے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سفرد کر چکا ہے اپنے ارادے کو ترک کر چکا ہے اور اپنے نفس پر مرضی خدا کو ترجیح دے چکا ہے لہٰذا اب چاہتہ وہ ہے اور اس کے ارادے کو اللہ پورا کر دیتا ہے عزیزوں ایک بندہ جب اس مرتبے تک پہنس سکتا ہے اور آپ نے علماء کے واقعات سنے ہوں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے تقریباً کارنامے دکھایا اور جن کو ہم کرامت بھی کہتے ہیں جب اللہ کے خاص بندے کے جو غیر معصوم ہیں وہ عبودیت کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے لیے خواہش کرتے ہیں چاہتے ہیں اور اللہ اسے انجام دے دیتا ہے تو اب اہل بیت کا اہل بیت کا مرتبہ یہی سے سمجھئے کہ جب یہ گناہگار بندے اور یہ جب غیر معصوم بندے کچھ چاہ لیتے ہیں عبودیت کے درجے پہنچنے کے بعد تو اللہ اسے انجام دے لیتا ہے تو اب کیوں کر اس بات پہ حیرت کی جائے کہ یہ چاہ لیتے ہیں تو ان کے در پہ ستارہ آ کے سجدہ کرتا ہے اور جب یہ چاہ لیتے ہیں تو یہ پوری کائنات ان کا سجدہ کرنے لگتی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد یہ حقیقت اہل بیت ہے وہ ایک عبودیت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کام کو انجام دیتا ہے اللہ کے اذن سے یہ ارادہ کرتے ہیں تو مردے کو جلا دیتے ہیں اللہ کے اذن سے جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو جیئے ہوئے انسان کے ساتھ کلا کے اگر رکھ دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھا دے تو وہ زندہ مردے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کسی اینٹ کی بنی ہوئی دیوار کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہے مگر یہ کہ یہ ارادہ الہی میں اس قدر اپنے آپ کو زم کر چکے ہیں اس قدر انہوں نے اللہ کی ذات کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا ہے کہ اب یہ کسی چیز کا بھی ارادہ کریں تو وہ حقیقت میں ارادہ الہی ہے اس لیے کہ یہ ظرف مشیت الہی ہیں یہ مخزن علم الہی ہیں لہذا اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم عبودیت کے درجات میں آگے بڑھیں عزیز ایک نقطہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے پر وہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی انسان عابد ہے یا یہ کہ وہ عبد خدا بن گیا البتہ عبد خدا بنے گا اسی پانچ وقت کی نماز اور اپنے تمام چوبیس گھنٹے کی زندگی سے مگر یہ کہ جب وہ نماز کی حقیقت کو سمجھ لے اور ایسی نماز ادا کرے جس میں حضور قلب بھی ہو رہا گیا کہ معراج مؤمن معراج کہتے ہیں انتہا کو خود رسول اللہ کو معراج ہوئی اور وہ واقعہ ہے معراج کہا گیا اگر ایک مسیر ایک راستہ کو اگر آپ تصور ملیں یا کسی بھی ایک سلسلے کو تصور ملیں تو اس کی لاست سٹیش کو معراج کہا جاتا ہے یہاں پہ عروج این رے اور جیم سے بنا کہ عروج جہاں پہ پہنچے تو کہا جاتا ہے معراج سلی کو بھی اس لئے معراج کہا جاتا ہے کہ وہ نیچے سے لے کے اوپر تک پہنچا دیتی ہے تو اصلاة معراج المؤمن جو کہا گیا تو ہم اگر نماز پہننا جب شروع کر رہے ہیں تب اگر ہم نے یہ سوچا کی ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ معراج نہیں ہے یہ تو ہم نے نماز کے لئے جب تکبیرت الاحرام کہہ دی تو ہمیں خیال آیا کہ اچھا نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تھوڑا سا یہ بھی خیال کر لیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ذرا کم از کم نہیں تو اب جب نماز تک آئیں تو وہ معراج بنیں یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر نے کہا اگر اپنی نمازوں میں حضور قلب چاہتے ہو تو نماز کے باہر کام کرو خود آیت اللہ بہجت سے سوال کیا گیا کہ نماز میں حضور قلب کے لئے کیا کیا جائے اور ہم اللہ بہت اچھا لیوات دیا کہ کیا واقعی جو ٹائم ہمارے دن بھر کا ہے جو ہمارے دن بھر کا واقعی وقت ہے کیا اس میں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر نہ جانے کیا یہ صرف نماز ہی میں ضروری ہے کہ ہمارا حضور قلب ہو ہمارا قلب صرف نماز میں حاضر ہو نہیں ہمیں تو ہر لمحہ اپنے قلب کو حاضر رکھنا ہے کہ ہم گویا اللہ کے سامنے ہے تاکہ کوئی ایسا کام انجام نہ دیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم اپنے پورے دن کو مرضی خدا کے مطابق گزاریں گے تو پھر اس کے بعد ہم جب مسلح عبادت پہ آئیں گے تو ہمیں معراج نصیب ہوگی اس لیے کہ پورے دن مرضی خدا کے مطابق گزاریں گے تو پھر انتظار رہے گا کہ نماز کا وقت آئے تو ہم اپنے خدا سے راز و نیاز کریں اس سے گفتگو کریں تب وہ کہیں جا کہ ہماری معراج بنے گی اور اس کے بعد بھی اس میں معراج در معراج ہوگی کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی معراج سجدہ ہے کہ جب سجدے میں جائے تو پھر نماز کو بھی معراج ہو جائے گی حوت دل کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہ مسلے پہ قدم رکھتا ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد وال محمد اللہ محمد وال وزیزوں یہ پیغام میں اس حدیث مبارک کے ذریعے دینا چاہ رہا تھا کہ نماز بھی ہماری ایسی ہو کہ جہاں ہماری ساری عبودیت کی بگننگ نہ ہوتی ہو شروعات نہ ہوتی ہو بلکہ پورا دن ہمارا ایسا مرضی الہی کے مطابق گزرے اور اس انتظار میں رہیں کہ کب اب واجب نماز کا وقت آئے تاکہ ہم مسلے عبادت پہ جب کھڑے ہوں تو اپنے محبوب سے کچھ راز و نیاز کر سکیں دوسری حدیث کی طرف آتا ہوں وقت کو متنظر رکھتے ہوئے کہ جو آج کے زمانے کے جو حالات ہیں خاص کر ٹیکنولوجیکل ایرہ ہے اور ہم ہیں تو بائیولوجیکل ہیومن بینگ لیکن ہمارے عادات و عدوار اب کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ہیومن بینگ کم اور روبارٹ زیادہ لگتے ہیں ابام جعفر صادق علیہ السلام وَفِسْسَفَرِتْ وَفِسْسَفَرِتْ تَقَاتُ کہ برادران اور مؤمنین کے درمیان جو ریلیشنشپ ایکزسٹ کرتی ہے جو ان کے بیچ میں تواسل ہے یعنی ایک دوسرے سے جوڑے رہنے کا جو زریعہ ہونا چاہیے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں یعنی ایک دوسرے کی ریچ میں ہوں ایک ہی شہر میں رہ 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 ہیں ایک محلے میں رہ 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 ہیں تو وہ کیا ہو چاہیے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہنے کے ذریعہ کیا ہے تضابر یعنی ایک دوسرے سے ملنے جائیں تضابر بنا ہے زیارت سے یعنی ایک دوسرے کی زیارت کرنے جائیں اور سفر میں اگر ہوں یعنی یہ کہ ایک دوسرے سے دور ہوں تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے کمیونکیشن کے ذریعہ کیا ہونا چاہیے تکاتب یعنی یہ کہ ایک دوسرے کو خط لکھیں یا آپ کے زمانے کے حساب سے میسج بھیجیں ایمیل کریں ان کو آڈیو کال یا ویڈیو کال کریں آج کے زمانے کے ساب سے اگر آپ اس حدیث کو ریلیٹ کیجئے تو ٹیکنیلوجیکل ایرا نے ہمیں اس قدر روبارٹ بنا دیا ہے کہ ہمیں اپنے خود اگر سب کی بات نہ کی جائے تو کم از کم صلح رحیم ہی یہ ہے کہ ہم خون کے اپنے رشتوں سے کنیکٹڈ رہیں واجب ہے کہ ان سے تعلقات برقرار رکھیں ان کی احوال پوسی کریں اور اگر ان کو کسی قسم کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کریں چاہے وہ مالی ضرورت ہو یا نفسیاتی ضرورت ہو یا کسی قسم کی ضرورت ہو البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگوں کا یہی حال ہے مگر آپ خود اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ لیں میں خود اپنے لئے ارز کر رہا ہوں پہلے واقعی بات میں تمام سب کے لئے کیا آج ہم واقعا اپنے سگے بھائی بہنوں سے اپنے والدین سے اپنے پوپی ذات چچا ذات خالہ یعنی ہماری تو عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے وات سیپ گروپ میں کوئی مسیش کیا اور بس احوال پرسی ہو گئی نہ ہم نے کسی کو کال کیا نہ یہ کی جا کے اس سے ملاقات کی خود اسی عبادت کے مسئلے میں دیکھ لیجئے جماعت کی اس لیے بھی اتنی زیادہ تاقید ہے کہ لوگ جب جماعت کے لیے جمع ہوں تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے نماز کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ایک نیٹورک بھی مضبوط ہوگا اور اسی بہانے ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوتی رہے گی اور اسی بیچ کہ جہاں ایک مسجد میں مثلا بیس سے پچیس لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک دن ایک صاحب نہیں آئے تو اب لوگ اس بات کو جاننے کے لیے ان کے گھر تک جائیں گے کہ کیا بات ہے آج آپ نہیں آئے تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب بیمار تھے اس لیے نہیں آئے اور لوگ اگر ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں گے یا کم از کم دنیا کا کوئی کروبتی انسان بھی ہو تو کم سے کم اس کی یہ ضرورت تو اپنی جگہ باقی ہے کہ کوئی آ کے اس کی احوال پرسی کرے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھے اس لیے کہ خیریت پوچھنے سے بھی جائیں فقط واتس ایپ پہ میسیج کر کے یا فیس بک پہ میسیج کر کے سیٹسفائی نہ ہو جائیں اور اگر ایک دوسری سے دور ہیں تو پھر ان کو میسیج کر کے اور ان کو کال کر کے ان سے کنیکٹیڈ رہیں خاص کر اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے جن کے بیمار ہے تو اس کی دیمارداری کے لئے جایا کرتے تو کیا کیا کرتے تھے ہمیں اپنی زندگی کے تمام پہلوں کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے تاکہ ہم ان سب چیزوں کو سیکھیں اور اپنی لائف کو اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اہل بیت کی تعلیمات کو نافذ کریں یہی ہے حقیقت میں کونو مع السادقین کی تفسیر کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے صفات کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ یہ رول موڈلز اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرفیکٹ رول موڈلز تھے اور جس کا بھی دل آئینے کی طرح ساف ہوتا تھا وہ ہمیشہ ان سے قریب ہوتا شلا جاتا مگر زمانے میں وہ لوگ جو باطل کے پرستار تھے جن کے دل ظلمتوں کی اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے جنہوں نے ہدایت کے تمام راستوں کو اپنے اوپر بند کر لیا تھا اور اب کسی صورت بھی ان کی ہدایت نہیں ہو سکتی تھی زمانے میں ہر زمانے میں ایسے افراد رہے اور اسی لیے کیونکہ ان کو یہ لگا کہ اب جو اہل بیت اللہ کی فرد ہمارے زمانے میں موجود ہے کیونکہ یہ حق مطلق ہیں لوگ ان کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں لوگ ان پر گریویدہ ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ ہدایت کباب ہیں ان کی طرف لوگ کھچے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا ہماری تو ساری ہمارا تو تخت و تاج چھن جائے گا کوئی اہل بیت اللہ مسلم کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بغیر تخت و تاج کے بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کے حجت الہی ہیں اور جاہل جو تخت و تاج پر بیٹھا ہے اسے جب علم حاصل کرنا ہو یا کوئی سؤال کرنے آئے تو وہ آتا بھی انہی کے در پہ ہے مگر باطل کو ہمیشہ سے اپنے وجود کا خطرہ رہا حق کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ باطل اپنے باطل کو چھوڑ کے دور سے شروع ہوا اور خود رسول اللہ کو بھی اسی وجہ سے شہید کیا گیا کہ لوگ اس حق کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے حق کے اطراف میں جو باطل تھے وہ حق کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے یہی امام علی علی علیہ السلام کے اور واقعہ مختصر کرتے ہوئے کہ اس نے انگور میں زہر ڈال کر امام کے سامنے پیش کیا امام کسی بھی صورت مجبور نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ مشیعت الہی کے پیرہ ہوتے ہیں ایک عام انسان اگر کیونکہ اس کو اپنی شہادت کا یا موقع کا وقت نہیں معلوم ہے لہذا اگر ایسی کسی چیز کو بھی جو محلق ہے اس کی جان لے سکتی ہے کھائے تو اسے خود خوشی کہتے ہیں لیکن اس بات کے خود تصریح علماء نے کی کہ امام تو کیونکہ اپنی شہادت کا وقت معلوم ہے لہذا ان کا ایسے کسی پھل کو یا ایسی کسی شہ کو تناول کرنا کہ جس میں زہر موجود ہو اسے نعوذ باللہ خود کشی نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ مرضی الہی کے عین مطابق عمل انجام دے رہے ہیں ماب نے اس اندور کو تناول فرمایا دھیرے دھیرے جب تک وہ اپنے گھر واپس آئے آزیزو ان کا بدن تقریبا نیلہ پہت چکا تھا اور ایک وہ دن بھی آیا کہ پندرہ شوال یا پچیس شوال تاریخ میں اختلاف ہے مگر میں کہوں گا کہ وہ دن آخر کار آیا کہ جب امام بستر مرگ پر پہنچ گئے اور اب تقریبا ہونا یہ ہے کہ قفص ان کی روح پرواز کر جائے امام کے ساتھ ان کے بیٹے بھی موجود ہیں ہاں ذرا سوچئے کہ وقت کا امام جو امام معصوم خجت خدا ہے زمین پر وہ دنیا سے جا رہا ہے خود ان کے بیٹے امام موسیق قاظم علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی مگر عزیزو یہ ہیں عجب نہیں اسی لیے ان کو سید الشہدہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شہید کا ذکر کرو ہمیشہ امام حسین کا ذکر یاد آتا ہے ارے امام کی جب شہادت ہوئی چھٹے امام کی تو بے شک یہ بے انتہا غم کا مقام رہا ان کی تمام اولاد کے لیے خاص کر امام موسی قاظم علیہ السلام کے لیے اس لیے کہ معصوم خوشی کا احساس بھی عام انسانوں سے زیادہ کرتا ہے اور غم کا احساس بھی عام انسانوں سے زیادہ کرتا ہے مگر کم از کم میں یہ کہوں گا مولا آپ کو دفن کرنے والے لوگ تو موجود تھے ارے خود امام نے آپ پر جس کا جسد رکھا رہا ارے نہ کوئی کاندھا دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایم قلب یا قلبون انا للہ و انا الیه راجعون رضا لقبائه وتسلیما لأمره امر معبود جواستا محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عذا کو قبول فرما امر معبود جواستا ہے محمد وآل محمد کا جو بھی مریض ہیں ان کو شفاہ عطا فرما خاص کر جو کورونا جیسے اس محلک بیماری سے دوچار ہیں یا اللہ ان کو شفاہ کامل و آجل عطا فرما امر معبود جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما یا اللہ جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد عطا فرما امر معبود جو کسی قسم کی مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما جن لوگوں نے دعا کی التماز کی ہے ان کی دعا وں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما یا اللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے قریب سے قریب تر کر دے اپنے وقت کے امام سے قریب سے قریب تر کر دے میرے معبود قرآن و اہل بیت دونوں سے متمسک اعوان انصار میں شمار برما و اخر دعوان ان الحمد باللہ سل على محمد و محمد محمد محمد